اسلام علیکم ایوریون ڈیسٹرینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاو یونیورسٹری آف ہیل سائنسز کے بارے میں ڈاو یونیورسٹری آف ہیل سائنسز براچی میں واقعہ ہے اور اس نے اپنے ایڈمیشنز پوسٹ گیجو ایڈمیشنز ٹوٹی ٹوٹی ٹی سے ٹوٹی 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 پور پرگرام میں اوپن کر دیئے ہیں اگر ہم بات کریں تو ماسٹر پروگرامز میں ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں آفران والے پروگرامز کی تو ایم ایس ان ایڈوانس فیزیو تھراپی ہے ماسٹر آف سائنس ان بائیو سٹیٹسٹکس اینڈ اپڈیومالوجی ہے ماسٹر آف ہیلتھ پروپیشنز اینڈ ایڈیوکیشن ہے ماسٹر آف سائنس ان پبلک ہیلتھ ہے ماسٹر آف نرسنگ ہے ماسٹر آف ڈینٹل سرجری ہے جس میں آپریٹیو ڈینسٹری اورل سرجری اس کے بعد آرٹھو ڈانٹکس اور پرسٹو ڈانٹکس ہیں ماسٹر آف ڈینٹل سائنسز میں اورل بائیوالوجی اور سائنسز آف ڈینٹل میٹریل ہیں اپلکیشن تھی اس کی پانچ ہزار پیہ ہے جو کہ آپ کو جو ہے وہ پی کرنی پڑے گی آپ کے انٹری ٹیسٹ کی صرف اور اس کے بعد ان کا جو ہے وہ آپ کو ڈاکومنٹس ویرا سامیٹ کروانے ہوں گے جو کہ تھرڈ ڈائی سے پہلے بیل آپ کو سامیٹ کروانے ہوں گے آپ کے جو سرنٹس اس میں اپلائی کریں گے ان کے لیے سندھ کا ڈومیشن ہونا لازمی ہے آن لائن اپلکیشن سامیٹ ہوگی وہ لازمی ہے اور اس میں جو ٹیسٹ ہوگا ان کا وہ لازٹ ویک آف جلائی میں کنڈکٹ کیا جائے گا اور جو انٹری ٹیسٹ ان کا جو ہوگا یہ ایم ڈی ایس کنڈیڈیٹس کی بیس پہ ہوگا اور پچاس پرچنڈ مارکس آپ کو لینا لازمی ہوں گے اور جس کے پچاس پرچنڈ مارکسیں ہوں گے وہ ایس پیل کنڈکٹ کیا جائے گا اگر ہم بات کریں اس میں ایلیجیبیلٹک گرائیٹریہ کی اور فی سٹرکچرز کی تو ایم ایس ان اڈوانس آئکالوجی میں آپ کی ڈی پی ٹی پی پی ایر یا بی ایس فیزیو تھراپی پوریئر پلس پورس پرپیشنڈ ڈاکٹر فیزیو تھراپی ڈیپلومہ یا ون آر ٹوئیئر آپ کا جو ہے وہ اس میں ایکسیڈنس بیرا ہونا چاہیے یا پھر آپ کی بی ایس فیزیو تھراپی تری ایر ون ایر ایڈیشنل کورس ٹوئیئر پورس ڈاکٹر اور فیزیو تھراپی اور ون اور ٹوئیئر آپ کی جو ہے وہ ٹانزیشنل ڈی پی ٹی ایچی سی ٹک اگنائی یونیورسٹی سے ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ان کا ڈومیسل لازمی ہے آپ کے پیاس پٹنڈ مارکس اس سے زیادہ مارکس لینے ہوں گے مگر آپ نے جو ہے وہ ایچی سی کا ہیٹ اینٹی ایس یا ڈی ایو ایچ ایس کا کوئی بھی ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ادروائز آپ کو یہ ان کا ٹیسٹ دینا پڑے گا ڈی ایچ ایس کا اور اس کے بعد ایڈمیشن فی جو ہے وہ اس کی جو فیزیو تھوپی کی ہے ایم ایس کی اس کی پینتیس ہزار روپی ہے اس کی ایڈمیشن فی ہے ٹوئیشن فی پر سمیسٹر پورٹ سرس حساب سے ایک لاکھ ایک ہزار دو سر روپیہ ہے اور سیگورٹی فی جو کہ دس ہزار روپی ہے جو کہ نان رفرنیبل ہے تیسس اور پرجیکٹ فی اور آگ ایزامنیشن فی جو ہے ان کی پولیس کے مطابق لی جائے گی اس کے بعد ماسٹر ان سائنس ان پبلک ہیلت ہے اس کے لیے بھی آپ کی وہ سکسٹین یئرز ایڈیگیشن آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے اور اس کے لیے بھی سندھ کا ڈومیس ہے لازمی اور الی بیلڈی کریٹریہ سیم ہیں اس کی بھی فی بھی سرکٹر بھی سیم ہیں باقی تمام پروگرامز کی فی تقریباً یہی ہے اور اس کے لیے آپ کی سکٹین یئرز ایڈیگیشن اور آپ کا جو ہے وہ گیٹ میں سپچارس ٹرسین مارک صاحب کے ہونے چاہیے اور سندھ کا ڈومیس ہے تمام سٹورنٹس کے لیے لازمی ہے جو کہ کسی بھی پروگرامز میں آپ لائی کر رہے ہیں ان کے لیے باقی جو ان کے ماسٹر نرسنگ پروگرام ہے اس کی جو فی ہے وہ کم ہے اس کی ٹویشن فی جو ہے وہ پجتر ہزار روپے ہے جبکہ اس باقی سیم ہے باقی جو ماسٹر اور ڈینٹل سائنسز ہیں اس کی فی سیکٹرز بھی سیم ہے اس میں لیب چارجز ایکسٹر ایڈ ہوں گے دس ہزار روپے جو کے لیب چارجز ہیں ماسٹر اور ڈینٹل سرجیری کی فی بھی سیم ہے اور اس میں دس ہزار پی لیب چارجز ایکسٹر ہیں ماسٹر ہیلپ پروفیشنل ایڈوکیشنز کے لیے بھی آپ کی ایک فی جو ہے ان کی پیوشن فی ایک لاکھ چھتیس ہزار چھے سو بیس روپے ہے جبکہ جو انکیڈمیشن فی اور سیکیورٹی فی وہ سیم ہی ہے اگر ہم بات کریں اپلائی کی تو اسٹورینٹس اس میں آرلین اپلائی کر سکتے ہیں اسٹورینٹس تو اس میں اپلائی کریں گے ان کا آرلین اپلائی کرنا لازمی ہے دعویونیورسٹی کی ایفیشل پورٹل ہے جہاں پہ آپ اس میں اپلائی کریں گے سب سے پہلے آپ کو کریئیٹ اکاؤنٹ کرنا پڑے گا کریئیٹ اکاؤنٹ کرنے کے لیے آپ نمبر اپلائی ایمیل ایڈریس نمبر پاسورڈ اور آپ کے ادھر کوئی سٹرنگ آئے گی وہ آپ نے انٹر کرنے کے بعد آپ نے ریجسٹر کر دینا ہے جب آپ ریجسٹر کریں گے تو اس کے بعد آپ کو لاغ ان کرنا پڑے گا لاغ ان کے لیے آپ نے اپنا سی آنے سی نمبر اور پاسورڈ آپ نے انٹر کرنا ہے اور یہ اوپر آپ کو ایک سٹرنگ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ آپ نے سمپل نیچے انٹر کرنی ہے آپ کے پاس کچھ ڈیفرنٹ ایسٹرنگ سے ہوگی اس کے بعد آپ نے لاغ ان کر لینا ہے لاغ ان کرنے کے بعد کچھ سٹیپس ہوں گے وہ آپ نے فالو کرنے اپنی کچھ پرسنل انفارمیشن سے وہ ساری چیزیں آپ نے انٹر کرنی ہے جب آپ ساری انفارمیشن سے کر رہے انٹر کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا اس میں اپلائی ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو بیل اینڈ گوڈ ہے یا پھر آپ کو ان کا ٹیسٹ دینا پڑے گا جو کہ پانچ ہزار پیہ اس کی فی ہے اور نون ریفنڈیبل ہے ٹیسٹ ان کا لازمی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے الیگیبیلٹی کرائیٹ کے میں بھی جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ آپ کا ایچی سی کا ہے ٹیسٹ اینٹی ایس یا اور آپ کا دوی یونیویسٹری کا ٹیسٹ آپ کا پاس ہونا چاہیے تب سٹوائنٹس میں آپ لائی کر سکتے ہیں فردہ ذر آپ کی کوئی کیوری کوئیسن ہے تو سمپلی آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر نیچے دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایمیل ایڈریس دی گئی ہے spgs at the rate of buhs.edu.pk آپ ان کو میل کر سکتے ہیں اور آپ کی کوئی کیوری کوئیسن ہو تو سمپلی آپ ان سے سال کروا سکتے ہیں